بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بڈن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں ایک انساری صحابی عشاء کی نماز کے لئے گھر سے نکلے تو ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا پھر جب وہ صحابی رسول مدینہ منورہ تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اس سلسلیم دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور میں ایک زمانے تک ان کے پاس رہا اس کے بعد مسلمان جنات نے ان کافر جنات سے جہاد کیا اور ان میں سے بہت سے افراد کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا مسلمان جنات آپس میں کہنے لگے کہ یہ انسان مسلمان ہے اس کو قید کرنا مناسب نہیں پھر انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے میں ان کے پاس قیام کروں یا اپنے اہل و ایال کے پاس واپس چلا جاؤں میں نے گھر آنے کو اختیار کیا تو وہ جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی غزاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو اس انساری صحابی نے ارض گی وہ لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں جو مومن ہمارے گھروں میں بھی پکائی اور کھائی جاتی ہے وہ لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں جن میں اللہ تعالی کا نام نہیں لیا جاتا مثلا بغیر بسم اللہ پڑے کھانا کھانے والے کی غزہ اور یہ جو لوبیا سبزی ہے یہ کافر جنات کی خوراک ہے پھر حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو صحابی رسول نے بتایا کہ جدف اب یہ جدف کیا ہے جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی محتاجی نہیں رہتی یا اسے مراد پانی وغیرہ کا وہ برطن ہے جسے ڈھاپ کر نہ رکھا جائے دوستو اس واقعے سے کافر جنات کی مختلف غزائیں سامنے آئیں یعنی وہ لوبیا بھی کھاتے ہیں اور جن کھانوں پر بسم اللہ نہیں پڑی جاتی ان کو بھی استعمال کرتے ہیں نیز کھانے پینے کی چیز موجود ہونے کے باوجود جو برطن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں سے بھی کھاتے ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کو اغوا بھی کر جاتے ہیں اور یہ انتہائی تشویش کی بات ہے ان سے حفاظت کے لئے دنیوی اسلحہ بلکہ انسانی فوج بھی کارامت نہیں اس لئے دوستو ان کے لئے روحانی ہتھیار درکار ہیں تو چار روحانی علاج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کوئی میرا بھائی یا بہن جنات کی شرارت کی وجہ سے پریشان ہیں یہ وظائف روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہر آفت و بلا سے حفاظت حاصل ہوگی ان میں سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ ہے یا مہیمنو یا مہیمنو انتیس بار دن میں کسی بھی وقت روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا نمبر دو یا وکیلو سات بار جو روزانہ اثر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تعالی ہر آفت سے پناہ پائے گا نمبر تین یا ممیتو سات بار روزانہ پڑھ کر جو اپنے اوپر دم کر لیا کرے انشاءاللہ تعالی اس پر جادو اثر نہیں کرے گا نمبر چار یا قادرو جو وضو کے دوران اپنے جسم کا ہر حصہ دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ تعالی دشمن ان میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں اس کو اغوار نہیں کر سکیں گے تو دوستو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے جنات سے حفاظت حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالی کی پاک بھارغہ میں دعا ہے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ کسی مسلمان کا بھلا ہو سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ